دوستو آج کی اس ویڈیو میں آج کی اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک بہت اچھی اور ایسی بہترین دوا بتانے والے ہیں جو دس دس جان لیوہ بیماریہ کو بہت آسانی سے ختم کر دیتی ہے دوستو سامانی طور پر اس دوا کا استعمال اس چیز کا استعمال کھانے کو سوادسٹ بنانے کیلئے کیا جاتا ہے لیکن اس کے کئی سواستے بھی سواستلاب بھی ہوتی ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں لہسن کی لہسن میں مکھے روپ سے ایلیسن نامک اوستی پائی جاتی ہے جس میں جیوانو روڈی انٹی بیکٹیریل انٹی وائرل انٹی فنگل اور انٹی اکسیڈنٹ گن موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس دوا کو یہ گن مہن بناتے ہیں دوستو لہسن میں ویٹیمنز اور منرلز سے یکت پوسک پدارت بھی بھرپور ماترہ بھی پا جاتے ہیں ان میں سب سے مکھے پوسک پدار تھے ویٹیمن بی ون، ویٹیمن بی سکس، ویٹیمن سی، مینگنیز، کیلسیم اور کوبر دوستو روج لہسن کا تھوڑا سا سیون کرنے سے آپ کا شریر پورے دن پروٹیکٹڈ رہتا ہے ہر بیماری سے سرکشت رہتا ہے اور انرجی سے بھرپور رہتا ہے دوستو لہسن کا جادہ سے جادہ فائدہ لینے کے لیے اسے کچھا کھایا جائے تو جادہ اچھا ہے پکیل ہسن میں اوزلیہ گن کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں ساتھ ہی اس کے پراکرتک انٹی بیوٹک گنوں کو پراپت کرنے کے لیے اس کا کھالی پیٹ سیون کرنا بہت جروری ہے تب ہی جا کر اس کے پورے کے پورے فائدے ہمارے سرکشت کو مل پاتے ہیں اور یہ انیک بیماریوں سے ہماری سرکشت کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ انیک بیماریاں جان لیوا بیماریاں کون کون سی ہیں دوستو نمبر ایک ہے ہردیا کو سوچت رکھتا ہے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم اس کا اپیوگ کس طرح سے کرنا ہے وہ ہم لاشٹ میں بتا دیں گے یا پھر دھیرے دھیرے اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بھی یہ پرولم ہم ڈسکس کرتے جائیں گے آپ سے اسی ٹائم اس کا استعمال بھی بتاتے جائیں گے اور ایک ساری بیماریوں کے لیے ایک ہی طرح سے ایک ہی طریقے سے آپ اس کو لیں گے دوا کو تو ان سارے بیماریوں سے آپ کا پیچھا شوٹ جائے گا اور یہ کبھی بھی آپ کے اوپر اٹیک نہیں کریں گی وہ ہم طریقہ لاشٹ میں بتا دیں گے آپ کو دوستو سب سے پہلا ہے ہردیا کو سوچت رکھتا ہے ہردیا کو سوچت رکھنے کے لیے لحظن کافی کارگر سوپر فوڈ ہے یہ کھون کے پروہ کو ٹھیک کرتا ہے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور ہردیا روگوں سے بچاتا ہے دوستو اس کے لیے دو کلی لحظن کی صوبے پیس کر اس کو کھا لیں اور اوپر سے تھوڑا سا دودھ پی سکتے ہیں ہردیا روگ کے لیے یہ اپائے ہے دوستو دوسرا اچھ رکھت چاپ کو نینتریت کرتا ہے کئی سودھوں سے پتا چلا ہے کہ لحظن اچھ رکھت چاپ کو بھی کم کرتا ہے خاص طور پر سسٹولک رکھت چاپ لحظن رکھت واہینیوں کو چوڑا کر دیتا ہے جس کے کارن میں رکھت کا پروہ آسانی سے ہو جاتا ہے جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریسر کی سمجھ سے ہے انہیں روج کھالی پیٹ کچھے لحظن کا سیون کرنا اتینت آوشک ہے جیدی آپ کو کچھے لحظن کا سواد پسند نہیں ہے تو اسے کھانے کے بعد آپ اس کے اوپر تھوڑا سا دودھ مصریب ملاوا پی سکتے ہیں نمبر تین گٹھیا کے درد میں راحت دیتا ہے گٹھیا کے مریجوں کے لیے لحظن سنجیونی عوصدی کی طرح ہوتا ہے اس میں موجود انٹی اکسیڈنٹ اور انٹی انفلمیٹری گن جوڑوں کی رگڑ کو کم کر کے ان کے درد سے راحت پردان کرتے ہیں دوستو گٹھیا کے کارن جوڑوں میں ہوئی سوجن اور درد سے راحت پانے کے لیے لحظن کا نیمیت سیون کرنا اتینت آوشک ہے عدھک فائدہ لینے کے لیے اس کا سیون کھالی پیٹ کریں دوستو چوتھے نمبر پر ہے روگ پرتی رو دکھ چھمتہ کو بڑھاتا ہے لحظن ویٹامین سی ویٹامین سکس بی سکس میگنیز اور سیلینیم کا کافی اچھا شروع ہے یہ سبھی پدارت شریر کی روگ پرتی رو دکھ چھمتہ کو بڑھاتے ہیں یہ شریر میں کھنیج پدارتوں کا افسوسن کو بھی بڑھاتا ہے ساتھ ہی لحظن میں موجود انٹی اکسیڈنٹ اور انٹی مایکروبیل گن شریر کے ڈیفنس میکنیزم کو مجبوط کرتے ہیں اور انفیکشن سے لڑنے کی طاقت ہمارے شریر کو پردان کرتے ہیں نمبر پانچ سردی خاسی اور جکام کو ٹھیک کرتا ہے لحظن میں انٹی بائیٹک انٹی وائرل اور انٹی بیکٹیریل گن موجود ہوتے ہیں جس کے کارن سردی خاسی اور جکام فیلانے والے جیوانوں کو ختم کرتا ہے کئی معاملوں میں یہ سواس کے سنکرمن کو بھی روپتا ہے ساتھ ہی لحظن کئی سواس سمبندی بیماریوں جیسے اسثمہ اور کف کی خاسی میں بھی اتینت لابکاری ہوتا ہے دوستو نمبر چھے پر آتا ہے فنگل انفیکشن سے لڑتا ہے لحظن میں کارن ہوئی داد خاج اور خجلی سے لڑتے ہیں یہ ہے کینڈی ڈانامک انفیکشن سے بھی لڑتا ہے جو کافی خطرناک اور بہت زیادہ مشہور ہے اس کی لئے کرنا آپ کو یہ ہے کہ انفیکشن والی جگہ پر لحظن کے تیل یا جیل کو لگائیں یتی انفیکشن موہ کے اندر ہے تو لحظن کے پیسٹ کو لگائیں کچھے لحظن کا نیم اطروب سے سیون کرتے رہیں ایلرجی اور فنگل انفیکشن وغیرہ آپ کے سریر سے دور رہے گا نمبر ساتھ ایلرجی سے لڑتا ہے لحظن میں موجود انٹی وائرل اور انٹی انفلیمنٹ گن سریر کو ویبین پر کار سب لحظن کا ہی استعمال کرنا چاہیے ریس بگ بائٹ یا انیت ویچہ سمبند ایلرجی میں لحظن کے پیسٹ کو لگانا کافی فائدہ مند ہوتا ہے دوستو آٹھ نمبر پر آتا ہے دانتوں کے درد کو ٹھیک کرتا ہے لحظن میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی انیل جیسک گن ہوتے ہیں لحظن میں انٹی بیکٹیریل اور انیل جیسک گن ہونے کے کارن یہ دانتوں کے درد کو کم کرنے میں کافی فائد مند ہوتا ہے تتکال رہت پانے کے لیے درد والے دانتوں اور مسوڑوں میں لحظن کا تیل لگائے یا کچھے لحظن کا پیسٹ لیاؤں کو نیانتریت کر کے پاچن سکتی کو بڑھاتا ہے بہت مجبوط کرتا ہے یہ پیٹ کی میوکس میمبرین کو اتیجت کر کے گیسٹرک جوز کے پروڈکشن کو بڑھاتا ہے جو کھانا بچانے کے لیے بہت جروری پدارت ہے لحظن لیور کو شریر سے ویساکت پدارت کو باہر نکال میں مدد کرتا ہے اور اس پرکریا کے دوران لیور کو کوئی ہانی ہونے سے روکتا ہے پرنتو لہسن کا بہت جیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے کارن پاچن تنطر میں تھوڑی جلن ہو سکتی ہے دوستو نمبر دس پر آتا ہے سب سے خطرناک جو کینسر ہوتا ہے اس کو روکتا ہے لہسن میں کئی طرح کے ایسے گن موجود ہوتے ہیں جو ان دونوں طرح کے کینسر کو لڑنے میں ہماری سریر کو طاقت پردان کرتا ہے جن لوگوں کے پریوار میں کینسر ہونے کا لمبا اتحاس ہے انہیں کینسر سے بچنے کے لیے لہسن کا نیمی تروپ سے سیون ضرور کرنا چاہیے دوستو لہسن کا سیون کرتے سمیں کچھ احتیاط بھی بھرتنی چاہیے جیسے دوستو یدی آپ ہائی بلڈ پریسر کی دواء پہلے سی لے رہے ہیں تو لہسن کا استعمال نہ کریں یا بہت کم کریں جو ہائیوی کی دوائیں لے رہے ہیں ہائیوی کی دواؤں کا سیون یدی کر رہے ہیں کچھ لوگ تو اس کیس میں آپ لہسن کا استعمال نہ کریں یہ ہائیوی کی دواؤں کا اثر بلوگ کر سکتا ہے اور اس کی ایک اور ایفیکٹ ہے سانسوں میں بدبو ہے یا سریر میں ہلکی لہسن کی بدبو آ سکتی ہے یہ اس کے دوست پر بھاو ہیں جو روگی ان تین چیزوں میں آپ اپنا دھیان رکھیں اس کے باقی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ اس کو بہت آرام سے کھا سکتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان سارے بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک طریقہ کون سا ہے جو آپ اسے آجمہ کر استعمال کر کہ آپ ان تمام بیماریوں سے مکتی پا سکتے ہیں دوستو اس کے لیے آپ یہ کریں کچھ لہسن لے لیں سرو میں 100 گرام یا 200 گرام لہسن لیں اور اتنا ہی اس میں سہد ملائیں لہسن بوٹل میں بھر کر رکھ لیں 15 15 دن کی دو ایسے بنا کر رکھ لیں اور ہر روز صبح ایک چمچ لہسن سہد ملا ہوا ہر روز ایک چمچ صبح خالی فیٹ کھاتے رہیں تو آپ کو ان سارے بیماریوں سے ڈرنے کی کوئی ضرور نہیں ہے یہ بیماریاں جو آپ اس سے ہمیشہ ہیلتی بنے رہ سکتے ہیں دوستو یہ تھے آج لہسن کے چمت کاری فائدے جو ہم نے آپ بتائے آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ اس دوا کو اپنی لائف میں سامل کریں اور اس کے فائدے اٹھائیں دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی ہمارا ہین اور یہ ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے لوگوں کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں بہت ہی آسانی سے بن سکتی ہے دوا آپ نے دیکھا کتنا آسان ہے اس کو بنانا اور اس موسیقی